نمشکار کولکتہ میں ہوئے ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جو بلاتکار جو ترندگی ہوئی ہتیا ہوئی جس طرح سے امانوی ہے طریقے تھے جس کے خلاف نہ کہ بل بنگال میں بلکہ پورے دیش میں جناکروش برپا ہوا ہے لوگ ادویلی تھے ہیں اندولی تھے ہیں لوگ کا گصہ اپنے افان پر ہے اور لوگ اس پورے مہیلاؤں کے پرتی مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہے اس طرح کے اتیچار جو پورے الگ الگ جگہ سے جو خبریں آ رہی ہیں چاہے وہ اتراخند کی ہو چاہے وہ راجستان کی ہو چاہے وہ کلکتہ کی ہو جس کے خلاف اندولن چل رہا ہے اور ممتہ میلر جی کی سرکار لوگوں کے گصے کا نشانہ بنی ہوئی ہے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آئے گا سپریم کورٹ نے اس کا سیو موٹو کاغنیجنس لیا ہے آنے والی بیس تاریخ کو چیف جسٹس کی اگوائی والی جو بینچ جس میں ڈیوائی چندرچوڑ جی ہے جس میں جسٹس جے ویپاردی والا ہے جس میں منوز بشرا ہے وہ اس معاملے کو صبح ساڑھے دس بجے اس کی سنوائی کریں گے بیس تاریخ کو منگلوار کو اور آپ کو پتائی ہے کہ اس سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ اس پر کافی تیور ٹپنی کر چکا ہے کہہ چکا ہے جو باتیں کلکتہ ہائی کورٹ نے کہیں ہیں وہ ممتاب انرجی کی سرکار کے لئے کافی ناغوار ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار پولیس کلکتہ پولیس اس کو ٹھیک سے نہیں ہینڈل کر پائی جو چودہ اگست کی رات کو وہاں پہ ویڈلیزم ہوا جو زوڑ فوڑ کی گئی آر جی کار جو رادہ گوویند کار ہسپیٹل ہے کلکتہ کا جو اس سمیں پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے انتراشتری اس طرح پہ بھی پورا ایک وہ لوگوں کی گسے کا لوگوں کے اس کا نشانہ بن چکا ہے کس طریقے سے اور کتنی ساری تھیوری اس میں نکل کر آئی ہیں جو روج نئی نئی سوچنا ہے نئی نئی خبرے اس میں آرہی ہیں کوئی کونسپریسی کی بات کر رہا ہے کوئی معنو انگو کی تذکری کی بات کر رہا ہے کوئی سیکس ریکٹ کی بات کر رہا مطلب افواہوں کا باجار گرم ہے تمام طرح کے فیک نیریٹیو کاؤنٹر نیریٹیو چل رہے ہیں راج نیتی میں تلوارے کھچ گئی ہیں وہاں جو ڈریکٹر ہیں گوش جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جو اب سی بی آئی کی گرفت میں پچھلے تین چار دن سے لگاتا ہے سی بی آئی ان سے پوشتاش کر رہی اور ان کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں آ رو پرتیاروں کی یہ تیہ کر پانا مشکل ہے روز جو سوچنائیں آتی ہیں پہلی سوچنا کا خندن ہو جاتا ہے پہلے کچھ اور بنتا ہے پھر کچھ اور بنتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ پاسمارٹم کی ریپورٹ غلط تھی اس میں جو دو جونئر ڈاکٹر تھے اور ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی پور سانسد ہیں لوکٹ چٹر جی ان کے اوپر بھی کلکتا پولیس نے کہا کہ بھئی آپ نے گلت سوچنا دی دوسرے ٹی ایم سی کے بھی سانسد کو یہ کلکتا پولیس نے معاملہ دیا کہ آپ نے گلت سوچنا دی ہائی کورٹ نے وہاں کے اس کا کوگلیجنٹ لیا انہوں نے کہا کہ سر کلکتا پولیس ٹھیک سے نہیں کر پائی ورنہ سات ہزار لوگ کیسے رات بھی خٹے ہو جاتے اور یہ بات کچھ ٹھوڑی ٹھیک جان پڑتی ہے کہ اچانک سے اتنا بڑا قراؤ نہیں خٹا ہو سکتا باقی آرو پرتیاروں تو دونوں طرف لگے ممتاب اینرڈی کہہ رہی ہے کہ اس میں جو CPI cpm یعنی لیفٹ مورچہ وہ اور BJP یہ لوگ شامل تھے ڈاکٹر جو وہاں پہ آندولن کر رہے تھے یونے ڈاکٹر اور باقی سارے ریجن ڈاکٹر کے ڈاکٹروں کو سرکشہ ملے اور اس کو لے کر کے پورے دیش بھر میں وہ چلا گئے چل پڑا ہے ہرتال پر ہیں ڈاکٹر بہت ساری جگہ پہ تو کیندری یہ سواستے منترالے کہہ چکا ہے کہ چھے گھنٹے کے اندر ایسے کسی بھی معاملے میں ف آئی آر کرانا کمپلسری ہوگا تو پورا وہ معاملہ پہنچا ہوا ہے اس مدد سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان دنوں مہیلاؤں کو لے کر کے اور خاص طور پر یون دوراچار کی اور وہ بھی بھی بھتس نرشنس طریقے سے امانویہ طریقے سے کہ آپ کا روم روم کھڑا ہو جائے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اب کہاں سے کیسے لوگ آتے ہیں سمجھنا مشکل ہے آپ ایک طرف بڑا contradictory ہے یہ جاننا جروری ہے ایک طرف جب دیش کی بیٹی وینیش فوگات جیت کر آتی ہے نوٹ کر آتی ہے تو اسے اپنے ائرپورٹ سے اپنے گاؤں جانے میں 110 کلومیٹر گریپ کا فاصلہ ہے 3-3 گھنٹے لگنے چھیں لیکن اس کو 10 سے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس کا ہر جگہ سواگت ہو رہا تھا راستے گھر گاؤں میں اور پھر رات کو دو بجے اس کے گاؤں میں جاروں لوگ اکھٹا ہو کے اس کی بات سن رہے ہیں اس کے لیے تعلیہ بجا رہے ہیں اس کو اپنا ideal آدرش بنا رہے ہیں وہ بھی رو رہی ہے گاؤں والے بھی رو رہے ہیں مذہب ایک آپ کو لگتا ہے کہ کتنا بڑا ایک ایسا دیش ہے ہریانہ جس کے بارے میں جہاں جنڈر باعث کو لے کر کے جہاں جو مہیلاؤں کی ریشو ہے وہ دیش کے دوسرے علاقوں سے بہت کم ہے وہاں بیٹی کو لے کر کے اتنا پیار ہے اتنا گرب ہے اس طرح کا پورا ایک محول ہے یہ تو بہت ہی اچھا سماج ہے دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی گھٹنائی کرتے ہیں کون کہاں سے نکل کر آتے ہیں ایک آج کوئی اتنے بڑے سماج میں کتسط مانسکتہ کا ہو یون وکرت ہو mentally unstable ہو بیمار ہو مانسی کرپ سے بیمار ہو psychologically بیمار ہو جیسے اس کا بھی نارکو ٹیسٹ کر رہے ہیں جو پکڑا گیا ہے کلکتے کا آروپی لیکن سماج کے طور پہ نہیں سمجھ پاتے ہیں بہت مشکل ہے کیونکہ اتنا contradiction ہے دوسری طرف جو چہرے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں کہ آپ سرعام مہیلہ کوئی پٹھائی کر رہے ہیں سرعام اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں دفتروں میں ائرپورٹ پہ ہوای جاج کی اس میں کوئی تو جگہ بچی نہیں ہے تو یہ بہت ہی ایک چنتہ کا وشہ ہے اور سماجی طور پر اس میں بڑی پہل کے عوشکت ہے کہ جہاں ہمیں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کو بھی برابر ویلیو سسٹم دینا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا ان کی ان کی شکشہ میں یہ تتو شامل کرنے پڑیں گے ان کی پرورش میں یہ تتو شامل کرنے پڑیں گے کہ جس دیش میں درگا جس دیش میں ریتا جس دیش میں ماں کو سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہو دیوی کی جہاں اتنی بڑی وہ وہاں ایسی گھٹنا ہے تو نہیں ہونی چھئی یہ تو کہیں سے بھی سیوکاریں نہیں ہیں بہرحال اب یہ راشتی چندن کا اس سمیں تو پورا دراشت اس کے بارے میں پورا دیش اس کے بارے میں چندہ کر رہا ہے سپریم کورٹ اس معاملے میں اس نے اس کا سیوموٹو کوگنیجنس لیا ہے کلکتہ والی گھٹنا کا سی بی آئی ماملے کی تحقیقات کری رہی ہے کلکتہ پولیس اور اس کے بیچ میں خیشتان جو بھی وہ بھی تتھے اپنے دے چکی ہے تو اب یہ معاملہ دیش کی سروچہ دالت اس نے بھی یہ سندیش دیا ہے کہ وہ کتنا گمبیر ہے سمیں سمیں پر جنڈر سنسٹیزیزیزن کو لے کر کے جنڈر باعث کو لے کر کے مہلاؤں کے ساتھ ان کی بھاگیداری ان کے سموان کے پرتی سروچ پراتمکتہ کا سمیں سمیں پر ڈی وائی چندرچوڑ جی کی اگوائی میں سپریم کورٹ آبھاز کراتا رہا ہے جب بھی کوئی موقع رہا ہے وہ اس پر بولتے رہے ہیں الگ الگ طریقے سے تو یہ بھی اسی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں پردیخ ہے کہ انہوں نے سیوموٹو کو اگریزز لے کے اس معاملے کو لسٹ کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک لوجیکل کنکلوجن تک پہنچے گا اور یہ جو گصہ ہے جس گصے میں ہر آدمی انکلوڈنگ ممتہ بنردی اور باقی سب لوگ کہنے کے چورائے پرفانسی دے دو مطلب آپ سوچئے کہ ہمارے پردھان منتری پندرہ اگست کی سپیچ میں لال کلے کی پراشیر سے انہوں نے یہ کہا کہ ایسے راکشوسوں کو چورائے پرفانسی دے دنی چاہیے تو یہ اس گصے کی تو ابھی وقتی ہے لیکن ایک نیای ویوستہ والا جو دیش ہوگا جس میں کانون کا سمبان ہوگا وہاں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کڑے کانون تو ہوں لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ سمیہ پر نیای ملے نیای دیری سے نہ ہو اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی نشنس امانوی ہے جو پورے دیش کی چیتنا کو گھائل کر دے شرم سار کر دے اس میں سجا کے پرافدھان دوشیوں کو نشتی طروب سے ایسے کرنے ہی ہوں گے کہ دوسرے لوگ اس کی امت نہ کر سکے لیکن پھر ہم یہ کہیں گے کہ نیدان وہاں نہیں ہے نیدان سجا میں نہیں ہے نیدان پروریش میں ہے تاکہ ایسی گھٹناوں کی پنرہ وڑتی نہ ہو تاکہ ہمارے سماج میں جو ایسی گھٹناوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کے من سے ان کے من میں جو کنٹھا ہے ان کے من میں مہیلاؤں کے پرتی اور ان کے ساتھ کیسے بیوار کرنا ہے اس کو لے کر کے صحیح تت ڈبلپ کیا جا سکے وکسط کیا جا سکے تب ہی اس کا نیدان ہوگا آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا پولیسنگ سے کیا کڑے کانونوں سے ہی اس سمسچے کا نیدان ڈھونڈا جا سکتا ہے یا ہماری ہماری اس طرق میں ہماری دلیل میں آپ کو کچھ نہ جائے رہا تھا جو بھی آپ کی آپ کے سجاؤں ہوں آپ کے کمنٹوں وہ آپ ہمیں بھیجیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمیں بنے رہے ہیں ہماری سارا نمشکرام موسیقی 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 موسیقی